اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ و احمد و اخیم دوستو آج مسنت احمد حدیث نمبر چوبیس کا ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں تو حدیث کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ گوائی دے کہ اللہ تعالی مبود برحق ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور یہ کہ عیسی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہیں جو اس نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا اور وہ اس کی طرف سے روخ ہیں اور یہ کہ جنت حق ہے اور جہنم حق ہے تو اس شخص کا عمل جیسا مرضی ہو اللہ تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا ایک روایت میں ہے وہ جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گا اللہ تعالی اس کو اسی دروازے سے داخل کرے گا تو دوستو آج ہم نے مسنت احمد حدیث نمبر چوبیس کا ترجمہ پڑا تو آئندہ بھی انشاءاللہ ایسی احادیث مبارکہ کا ترجمہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ